سب سے تھنڈا زلا رہا ہے کانپور تمام زلے آپ کو دے رہے جہاں پر دیکھئے کس طریقے سے موسم سرد بنا ہوا ہے اور چلیے کیا حال ہیں اترپردش کے علاقہ علاقوں میں کس طرح سے لگاتار بڑھتی تھنڈے سے لوگ پریشان ہیں سب آپ کو دکھائیں گے گوی پریہار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس کے علاوہ آج ایفیر ہر دوئی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور سونو ارودہ گازے باد سے جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے سونو آپ کے پاس آتے ہیں گازے باد کے حال کی بات کریں تو فیلحال تھنڈے سے لوگوں کو راحت ملتے ہوئی نہیں دکھائی دیا رہی ہے اور ایسے میں موسم ویباق کی طرف سے بھی اگلے چار دنوں کو لے کر الڈ جاری کیا گیا ہے دیکھیں دریندر لگاتار جو تھنڈ کا کہہر ہے وہ جاری ہے اور ویجیبیلٹی آج بہت کم ہے کوری کا کہہر سب سے زیادہ آج دیکھنے کو ملا ہے ویجیبیلٹی اتنی کم ہے کہ لوگوں کو وہاں چلانے میں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ اپنی لائٹیں جلا کر چل رہے ہیں وہاں کی وہیں جو ٹرافک پولیس کی طرف سے ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے کہ کھرپیا کر کے جو اپنی وہاں کی گتی ہے وہ دھیمی رکھیں کیونکہ تیج گتی سے حاصل ہو جاتے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے لگاتار جو ٹرافک پولیس ہے وہ ایڈوائزری جاری کر رہی ہے کہ اگلے چار دن تک ابھی لوگوں کو رات نہیں ملنے والی تھنڈ کا کہر جاری رہے گا بھیشن تھنڈ پڑ رہی ہے سڑکوں پر لوگوں کی آواج آئی صبح اور شام کم ہو گئی ہے کیونکہ تھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ سڑکوں پر کھڑا ہونا بہت دربر ہو رہا ہے بھیشن تھنڈ ہے لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے وہیں جو پرشاسن کی طرف سے تمام علاو کی ویسطہ وارین بسیروں میں تمام ایسی ویسطہ کی گئی ہے جو لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں انہیں کسی طریقے کی پریشانی نہ آئے فیلال جو ہے تھنڈ بہت زیادہ ہے برفیلی ہوائے چل رہی ہیں بھیشن تھنڈ ہے لوگوں کو کافی ابھی کوئی راحت ملتی دکھائی نہیں دے رہی بلکل سوڑوں لگا تھا بڑتی تھنڈ لوگوں کی پریشانیاں کئی نہ کئی بڑا رہا ہے روی اگر ان علاقوں کی بات کرے تو فیلال وہاں پر کیا کچھ ہے ستی جہاں پر اس وقت آپ موجود ہیں اور بڑتی تھنڈ کی وجہ سے لوگوں کی پریشانیاں کس طریقے سے بڑھی ہوئی ہیں بڑتی تھنڈ کی وجہ سے جانے کی لیے آلاو کا سہارا لکھے ہے وہیں ستہا ستہا دوارہ جگہ جگہ آلاو کی اور انبرسری کی بڑتی تھنڈ کی بنائے گئی ہے تاکہ کس طریقے سے کھلے کھلے آسمان کی مکرنہ سے وہیں آپ کی بتا دے کہ لگاتار پچھلے کئی دنوں سے بڑھنے کورے کی وجہ سے جو ستیلی سے ہاتھ مصل ہائیوے پر تڑک ہاتھ سے ہو رہے تھے وہ ان کی وجہ سے اب دو دن سے ان ہاتھوں میں کمی آئیے جو کی تہینہ رہی چون دیو تک مکلنے کے بعد اب لوگوں کو گھرے کورے سے نجات ملا ہے یہاں سینا دلکل جھانسی میں بھی لگاتا بڑتی تھنڈ سے لوگ پریشان ہیں اور آنے والے دنوں میں موسم بیباہ کے طرف سے جس سے ایک الٹ جاری کی آگیا اسے بھی پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں ارون اگر ارنے علاقوں کی بات کریں جہاں پر اس وقت آجے 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 آپ کو آواز مل پا رہی ہے جی مل رہی ہے آجے کیا جس طریقے سے لگاتار شیط لہر کا کہہ ہم شہر شہر میں دیکھ رہے ہیں ایسے بھی کیا پریشانسن کے جو تمام ویوستائیں ہیں وہ پکتہ طور پر کی گئی ہیں جی جومینیس پر پریشانسن نے کافی تیار ہے تیاریاں کی ہوئی ہیں علاو بھی ہیں لیکن ویڈیولٹی کم ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کا آوازگون بلکل ہی کم ہو گیا ہے گاڑیا ہیم لائٹ پہ گاڑیاں چل پا رہی ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے کہ ویڈیولٹی بلکل ہی کم ہے اس سمیں اور ٹھنڈ کی وجہ سے لوگوں کی گھر سے نکلنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے صبح کے آٹھ بج گئے ہیں لیکن لوگ ابھی بھی گھر سے نا ہی نکل پا رہا ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کی انہوں کا تمام ساری جانکاری کے لیے تو بڑھتی ٹھنڈ کی وجہ سے لوگوں کی پریشانیاں کئی نہ کئی بڑی ہوئی ہیں بات آگے دلی کی کرتے ہیں دلی انسیار میں شیوٹ لہر کے ساتھ میں لگاتار جو کوہرہ بڑھتا جا رہا ہے اس سے لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی جا رہا ہے کوہرے کی وجہ سے ویسیبیلٹی بہت کم ہے بہانوں کی رفتار تھامی ہوئی ہے دیکھیں لگاتار سردی کا ستم بنا ہوا ہے کوہرے کا کہہر بھی لگاتار لوگوں کیلئے پریشانی بنا ہوا ہے راجدانی دلی میں سردی اور کوہرے کا ستم لگاتار جاری ہے اس وقت اگر ہم بات کہیں تو اس وقت جو تاپمان جو درج کیا گیا ہے وہ پانچ ڈگری سیلسس کے آس پاس کی رہنے کا نوان موسم بھاک کی طرف سے ہے لیکن کوہرہ جو ہے وہ گھنا آپ کو دیکھنے کو ملے گا موسم بھاک نے تین دن کی وارننگ already دیدی ہے کہ تین سے چار دن گھنا کوہرہ رہ سکتا ہے وہیں پورے نورث ہنڈیا کی اگر ہم مطری بھارت کی بات کرے تو آنے والے جو دو دن ہے اس میں سیویر کولڈ ویو کی کنڈیشن یعنی کی شیت لہر کی جو کنڈیشن ہے وہ لگاتار موسم بھاک کی طرف سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم کہیں فوق کی کنڈیشن اگر کہیں تو پورے اتر بھارت میں کوہرہ جو ہے وہ لگاتار جاری رہے گا اس وقت سکشدہن کی تصویریں ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ابھی کوہرہ جو ہے پوری دلی میں چھایا ہوئا ہے اور یہی عمومن پورے دلی کی اور نسی آر کی کنڈیشن جو ہے وہ اگلے 3 سے 4 دن جو ہے وہ رہنے والی ہے کل کی اگر ہم بات کریں تو کل بھی ادھکتم تاپمان اور نیونتم تاپمان جو ہے وہ 4 ڈگری اور 19 ڈگری سیلسیس کے آس پاس جو ہے وہ رہا تھا اور آج کا انمان جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ 5 ڈگری سیلسیس سے لے کر 19 ڈگری سیلسیس تک جو ہے تاپمان جو ہے وہ رہے گا وہیں اگر ہم بات کریں آنے والے دنوں کی پریڈکشن کی تو موسم بھا کی طرف سے صاف طور پر کہہ دیا گیا آنے والے جو تین سے چار دن ہے اس میں سردی جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کر سکتی ہے کولڈ ویو کی کنڈیشن جو ہے آنے والے دنوں میں لگا تھا دلی انسیار میں بھی بنی رہے گی وہیں اگر ہم پولیشن کی بات کریں تو جو ایئر کوالیٹی انڈیکس جو سی پی سی بی کی ویب سیٹ کننسار ہے وہ اس وقت دلی میں تین سو پچپن ہے یعنی بہت خراب شرینی میں اس وقت جو ہے ایئر کوالیٹی انڈیکس ہے وہیں اگر ہم دلی کے کچھ اور علاقوں کی بات کریں جیسے آنند ویہر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں اور اس کے تمام وزیرپور علاقے جو تمام انڈسٹریل ایریا ہے ان میں بھی ایئر کوالیٹی انڈیکس جو ہے وہ لگبک تین سو ستر کے اوپر آس پاس جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور اگر ہم دلی کی ابھی بات کریں تو موسم بھا کی طرف سے صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ بارش کی کوئی سمبابنہ نہیں ہے یعنی کہ کولڈ ویف کنڈیشن جو ہے اسی طریقے سے ابھی فلحال تین سے چار دن بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے گھنہ کورہ جو ہے وہ چھایا رہے گا اس کا مصلاب اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو اس بات کا جرور دھیان رکھے کہ گھنے کورے کا سامنا جو ہے آپ کو صبح اور شام جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے ویڈو جنرلی جیرامی آدم کے ساتھ حریر جہ